بسم اللہ الرحمن الرحیم البعوذ مچھر یہ ایک چھوٹے جسم والا جانور ہے البعوذ کی جمع بوعدہ آتی ہے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مچھر کی دو قسمیں ہیں مچھر چیچڑی کی مانند ہوتا ہے اس کے دو ہلکے پھلکے پاؤں ہوتے ہیں جن میں نمی ہوتی ہے عراق میں اس حشرہ کو ثام اور جرجس کہا جاتا ہے امام جوہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بعوذ کرکس کی ایک لغت ہے یہ چھوٹے مچھر کو کہتے ہیں نیز مچھر ہاتھی کی مثل ہوتے ہیں لیکن مچھر کے آزا ہاتھی سے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ ہاتھی کے چار پاؤں ایک سونڈ اور ایک دم ہوتی ہے اور مچھر کے ان آزا کے علاوہ دو پاؤں زائد اور چار بازو ہوتے ہیں ہاتھی کی سونڈ پر گوشت ہوتا ہے جبکہ مچھر کی سونڈ کھوکلی ہوتی ہے جو پیٹ کے اندر تک پھیلی ہوتی ہے گویا اس کی سونڈ پیٹ کی کھڑکی ہوتی ہے جب مچھر کسی آدمی کو کاٹتا ہے تو وہ اس کا خون چوس کر اپنے پیٹ میں پہنچا دیتا ہے گویا مچھر کی سونڈ گلہ اور حلق کا کام دیتی ہے اس لیے مچھر کا ڈسنا تکلیف دے اور عذیتناک ہوتا ہے یہاں تک کہ مچھر کھال پر بھی اچھی طرح قابو پا جاتا ہے ایک شاعر راجز نے کہا مچھر کی بن محنات خاردار درخت کی طرح ہوتی ہے اور چھری مچھر کے سونڈ میں لگا دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے الہامات میں سے یہ ہے کہ مچھر انسان کے جسم پر ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے کوئی رگ نکلتی ہے اس لیے کہ جسم کی یہ جگہ نرم ہوتی ہے مچھر جب اس کا سراغ پا لیتا ہے تو اپنی سونڈ اس میں رکھ دیتا ہے نیز مچھر اکثر خون چوستا ہے مچھر خون کا اتنا حریص ہوتا ہے کہ بعض اوقات زیادہ خون پینے کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور مچھر اننے سے بھی معذور ہو جاتا ہے اکثر مچھر کی حلاقت کا سبب اس کا حریص پن ہے مچھر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ بعض اوقات یہ اونٹ کو قتل کر دیتا ہے بلکہ مچھر ہر چوپائے کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مچھر جب اسے ڈس کر حلاق کر دیتا ہے تو درندے اور مردہ خور پرندے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور جو بھی مچھر کے ڈسے ہوئے کو کھا لیتا ہے وہ حلاق ہو جاتا ہے عراق کے بادشاہوں کا قدیم زمانے میں یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی کے قتل کا ارادہ کرتے تو اسے مچھر کی نالیوں کے قریب کچھار میں باندھ ڈالتے تھے چنانچہ مچھروں کے بار بار ڈسنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ایک شاعر اب الفتح سبتی نے یہ اشعار لکھے ہمیشہ کسی بھی جوان کو اس کی دشمنی کی وجہ سے کمزور نہ سمجھو اگرچہ دشمن کمزور ہی کیوں نہ ہو چھوٹا تنکہ آنکھ کے لیے تکلیف دے ہوتا ہے اور بعض اوقات مچھر ہاتھی کو زخمی کر دیتا ہے ایک اور شاعر نے کہا دشمنی میں چھوٹے کو حکیر نہ سمجھو اس لیے کہ مچھر شیر کی پتلی کو خون آلودہ کر دیتا ہے حضرت سال بن سعد رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کے چلو کے برابر بھی دنیا آتا نہ ہوتی ایک شاعر نے اسی مضمون کی مناسبت سے کہا ہے جب تمام اشیاء کی حیثیت اس ذات پاک کے نزدیک مچھر کے پر کے مساوی نہ ہو جس کا تو بندہ ہے تو اس مال میں تیری حیثیت تیرے رب کے نزدیک کیا ہوگی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایعال علوم کے چھٹے باب میں بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی بندہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ تعریف سے بھر جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی تعریفوں کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں وحب بن منبا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو نمرود پر مسلط کیا تو نمرود ایک بہت بڑے لشکر کے درمیان تھا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جب نمرود نے مچھروں کو دیکھا تو وہ لشکر سے علیدہ ہو گیا اور گھر میں گس گیا نیز اس نے گھر کے دروازوں کو بند کر کے پردے لٹکا دیئے تھوڑی دیر بعد گردن کے بل لیٹ کر تدبیر سوچنے لگا اتنے میں ایک مچھر نمرود کی ناک میں کھس گیا اور وہ اس کے دماغ تک پہنچ گیا مچھر چالیس دن تک نمرود کو پریشان کرتا رہا باہر نہیں نکلا یہاں تک کہ نمرود اپنے سر کو زمین پر مارنے لگا بلاخر نمرود کا حال یہ ہوا کہ اس کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ تھا جو اس کے سر میں ضرب لگاتا چنانچہ وہ مچھر جوزے کی طرح زمین پر گر گیا گویا کہ وہ مچھر یہ کہہ رہا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے چنانچہ تھوڑی دیر بعد نمرود کی موت واقع ہو گئی محمد بن عباس خارزمی اتبرخیزی نے وزیر عبی القاسم مازنی کو گرفتار کیا اس کی گرفتاری کے وقت یہ اشعار کہے متہ جب کرو اگر چھوٹے چیڑے نے باز کو شکار کر لیا اس لیے کہ بکری کے چھوٹے بچے شیر کا شکار کر لیتے ہیں تحقیق ہمیر کے سامان کو ایک چویا نے غرق کر دیا اور ایک مچھر نے بنو قنان یعنی نمرود کو ہلاک کر ڈالا مچھر کی خصوصیات مچھر کا جسم نہایت چھوٹا ہوتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مچھر کے دماغ کے اگلے حصے میں قوت حفظ درمیانے حصے میں قوت فکر اور آخری حصہ میں قوت ذکر ودیت فرمائی ہے نیز دیکھنے کی قوت چھونے کی قوت اور سونگنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے اس کے علاوہ کھانے کا منفظ فضلات کے اخراج کی جگہ شکم انتنیاں اور ہڈیاں بھی پیدا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عالی شان ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا زمکشری نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں کچھ شیر لکھے چاندے کی یہ ہیں اے وہ ذات جو تاریخ رات میں مچھروں کے پروں کی اڑان کا مشاہدہ کرتی ہے اور جو مچھر کے سینے کی رگوں کے ملاب کی جگہ اور ان کی دبلی پتلی ہڈیوں میں مغز کو دیکھتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے آپ مجھ پر توبہ کا احسان کیجئے جس سے میری ماضی کی خطائیں مٹ جائیں مجھ سے محمد بن ثابت نے عمر بن ثابت بسری کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ بسرا کے ایک آدمی کے کان میں مچھر گس گیا یہاں تک کہ مچھر کان کے پردے کے قریب پہنچ کر قوت شنوائی تک اثر انداز ہو گیا جس کی وجہ سے اس آدمی کی رات کی نیند ختم ہو گئی چنانچہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے یہ تلقین فرمائی کہ تم صحابی رسول حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ کی دعا پڑھو جو انہوں نے جنگل اور دریا کی ہلناکی کے وقت پڑھی تو اللہ تعالی نے انہیں نجات عطا فرمائے بسرا کے آدمی نے کہا وہ کونسی دعا ہے تو جواب ملا کہ حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ کو ایک لشکر دے کر بہرین بھیجا گیا جس میں حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ بھی شریک تھے لشکر راستہ کو تیہ کرتے ہوئے ایک جنگل سے گزرا چنانچہ ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہوئی اتنے میں حضرت علا حضرمی رضی اللہ نے اتر کر دو رکعت نماز ادا کی اور یہ دعا کی یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیم ہمیں پانی سے سیراف فرما دے بس یہ کہنا تھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا پرندے کے بازو کی طرح آیا اور چھا گیا اس کے بعد اس قدر بارش ہوئی کہ ہمارے برتن بھار گئے چنانچہ ہم نے سواروں کو پانی پلایا اور تھوڑی دیر کے بعد کوچ کیا یہاں تک کہ خلیج کے پاس پہنچ گئے ہم نے دیکھا کہ خلیج کے اندر اس قدر جوش اور تلاتم تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ہمارے پاس دریا کو عبور کرنے کے لئے کوئی کشتی نہ تھی پھر حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ نے دو رکت نماز پڑی اور وہی دعا کی یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیم ہمیں اس دریا سے پار کر دے اس کے بعد حضرت علی بن حضرمی نے گھوڑے کی لگام تھامتے ہوئے فرمایا بھائیو اللہ کا نام لو اور دریا سے پار ہو جاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہم لوگ پانی میں اتر گئے خدا کی قسم نہ ہمارے پاؤں گیلے ہوئے نہ گھوڑے اور نہ کسی جانور کا کھور نیز لشکہ کی تعداد چار ہزار تھی چنانچہ اس بسرہ کے آدمی نے دعا پڑی تو تھوڑی دیر بعد دو بھن بھناتے ہوئے مچھر نکلے جو دیوار سے جا کر ٹکرائے اور اس آدمی کو نجات مل گئی شریح حکم مچھر گندگی کی وجہ سے حرام ہے ضرب الامثال اہل عرب کہتے ہیں کہ وہ مچھر کے مغز سے زیادہ نایاب ہے ایک اور مثال تو نے مجھے مچھر کے مغز کی تکلیف دی ہے